علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس سے کون واقف نہیں ہے ہر بندہ جانتا ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں غارِ حیرہ کی خلوتوں سے لے کر کربلا کے تبتے سہرہ تک یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنا خاندان آقا کے دین کے نام کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مو کھولا تو آقا کریم کی زبان مبارک کو چوسا اپنی آنکھیں کھولی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرہا دیکھا یہ وہ صحابی ہیں کہ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ایک تو ہوتا ہے نا بنا جوانی کے اندر آقا علیہ وسلم کا دیدار کرے یہ تو کلی کھلی ہی سایہ نبوت میں سایہ نبوت میں آقا علیہ وسلم کی عادتیں دیکھیں جب آقا علیہ وسلم کے آنگن میں پلے بچپن میں آقا علیہ وسلم کے پاس گزرا جوانی بھی آقا علیہ وسلم کے پاس گزری اور ان کی صیرت کا ہر پہلو بے مثال اور روشن پہلو ہے اور آپ کی شان کو آقا کریم نے بھی بیان فرمایا آپ کی شان کو صدیق اکبر نے بھی بیان فرمایا آپ کی شان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کرتے تھے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرمایا ان نظر الہ علیہن عبادہ علی کو تو دیکھنا ہی عبادت ہے ایک حدیث میں ذکر علیہن عبادہ علی کا ذکر بھی عبادہ ہے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کر غور سے دیکھے جا رہے تھے کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ غور سے کیوں دیکھ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے آج ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے کیونکہ حدیث پاک ہے ذکر علیہن عبادہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ وہ کس طرح شان بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک نکل گی اور وہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا تواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ تُو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا یہ جملے کہے تُو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حدیث پاک ذکر کی ہے لیکن المستدرک کے اندر امام حاکم نے اس سے اگلی دوسری روایت کو نقل کیا کہ وہاں پر مولا اے کینات بھی موجود تھے انہوں نے کہا اے عمر ایک بات کہوں یہ پتھر جو ہے یہ نفع دیتا ہے کہا وہ کس طرح دیتا ہے کہ مفہوم یہ تھا یہ پتھر کل بروز قیامت جس جس نے اس کو بوسا دیا ہوگا جس جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اس کی گواہ ہی دے گا کہ مولا اس نے تیرے در کا تواف کیا تھا تیرے گھر کا تواف کیا تھا اور یہ حجر اسود پہلے حجر ابیت تھا یعنی جب آیا تھا جنت سے تو یہ سفید پتھر تھا گورا پتھر تھا لیکن یہ حجر اسود کیوں ہوا کالا کیوں ہوا یہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا رہا یہاں تک کہ یہ کالا ہو گیا اور کل بروز قیامت جس جس نے اس کو چوما ہوگا جس جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اس کی گواہ ہی دے گا یہ اس کا نفع ہے اب یہ اس کا کیا ہے نفع ہے اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ریکشن کیا تھا یہ سب کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی قوم میں رہنے سے جہاں علی نہ ہو اندازہ لگائی ہے کہ جہاں میں تو ہوں اور علی نہ ہو اور کئی ایسی اور ربایات بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو بہت محبت کرتے تھے اور اپنے فیصلوں میں اپنے خلافتی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھے اور کوئی بھی آپ ان کا پہلو اٹھا لے علم کا ان کا پہلو اٹھایا جا تو آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا بھی شروع کر دوں تو اس کی تفسیر کرتے کرتے اتنے ریجسٹر بن جائیں لکھ لکھ کر کہ اس کا بوجھ ستر اونٹ اٹھائیں اور آئے آپ ابھی سورہ فاتحہ چل رہی ہے ابھی آگے سورہ بکرا شروع نہیں ہوئی اور خود تحدیث نعمت کے طور پر یہ شاہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے قرآن کی ہر ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور فقیح امت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ان کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں حضرت علی ایسے عالم دین ہیں جو ظاہر کا بھی جن کے پاس علم ہے باطن کا بھی علم ہے اب اتنی میٹی میٹی